کچھ لوگ محدثین پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے ضعیف احادیث من گھڑت اور موضوع احادیث روایات اپنی کتابوں میں کیوں دنج کی ہیں کیونکہ گمراہ فرقے انہی سے ہی استدلال کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں یہ سوال کرتے ہیں لوگ اس کا جواب یہ ہے کہ محدثین کے ادوار میں بھی گمراہ فرقے انہی موضوع روایات کو بنیاد بنا کر لوگوں کو گمراہ کرتے تھے کیونکہ یہ یا تو دشمنانے اسلام نے حادیث بنا کر پیش کی ہیں یا جاہل لوگوں نے ان کو جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر دیا ہے تو چنانچہ ان کے ادوار میں بھی لوگ ان روایات سے دلیل پکڑ کر عقیدے بناتے تھے آمال بناتے تھے لوگ کو گمراہ کرتے تھے تو اس دور میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے تو محدثین نے تو احسان کیا انام کیا کہ انہوں نے پوائنٹ اور کر دیا کہ یہ یہ وہ من گھڑت باتیں ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زمانے نبوت سے اشارت نہیں فرمائی نہ آپ نے ان پر عمل کیا ہے بلکہ لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ کے ان کو وضع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر دیا ہے تو یہ تو محدثین کا احسان ہے کہ انہوں نے گمراہی کے راستوں کی نشاندہ ہی کر کے یا جن روایات من گھڑت اور جھوٹی روایات موضوع روایات سے گمراہ پھر کے استدلال کر کے مسلمانوں کو ازمائش میں ڈالتے ہیں یا ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہوں نے ان کی نشاندہ ہی کر دی ہے اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کس طرح اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی حفاظت فرمائی ہے کہ اللہ تعالی نے ایسے لوگ پیدا کیے کہ جنہوں نے اپنی زندگیہ اس بات پر وقف کر دی کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات اصل اور خالص ہیں صرف لوگوں تلق وہ پہنچے اور اگر کسی نے ان میں ملاور کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کو بے نکاب کیا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قیامت تلق اصلی حالت میں محفوظ رہے گی آپ نبی رحمت اللہ العالمین ہیں آپ تاجدار ختم نبوت ہیں جس طرح قرآن محفوظ ہے اسی طرح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی محفوظ ہے اور اللہ تعالی خود ان دونوں کا محافظ ہے